سیالکورٹ سے انتہائی افسوسنا خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر سیالکورٹ کے علاقہ خروٹہ سیدہ میں ایک مسیح خاتون سٹیلا بی بی کے خلاف توہین قرآن پاک کا مقدمہ پولیس ٹیشن کارٹلی لوہارہ میں درش کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا کیا ہے پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمات کی اندراج میں تیجی سے اضافہ ہوا ہے زیادہ در مقدمات کا اندراج صبح پنجاب میں ہوا ہے دوہزار تیس میں توہین مذہب کے ستاون مقدمات پنجاب کے مختلف علاقوں میں درش ہوئے تفصیلات کے مطابق کچھ عرصہ ستھانہ کورٹلی لوہارہ کے علاقہ خروٹہ سیدہ میں توہین رسالت قرآن مجید اہلیان اسلام و مقدمات اسلامی کی توہین کی مضموم واردات جاری تھیں مختلف حربوں سے علاقہ امن و امان کو برباد کرنے کی گلیس کوشش جاری تھی کبھی پلاسٹک کے شاپر پر کاغذ پر مختلف مالیات کی کرنسی نور جس میں پچاس سو دس روپے کے نور پر توہین امیز الفاظ لکھے جا رہے تھے جس کو پڑھ کر کوئی بھی مسلمان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار تھی جس پر سعید جواد علی نے قانون چارہ جوئی کرتے ہوئے وہ سارے ثبوت پولیس کو تحریری طور پر وصول کروا دیئے تھے جس کی بابت تھانا کوٹلی لوہارہ میں توہین مذہب کی دو ایف آئی آر درچ ہو چکی ہیں علماء کرام اور موززین نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جس میں کرسٹن برادری کو ساتھ ملا کر ایک لاحی عمل بنائے گیا دن رات کے جدوجہد کے بعد بالاکھر مالونہ سٹیلا علماروف لیلہ سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے گرفتار ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے یقیناً کئی گروہ ملزمہ کی پشت پناہی کر رہا تھا اس لئے آلہ سطح پر تفتیش کی جائے گی اس کے پیچھے چھپے اناثر کو بے نکاب کر کے سامنے لائے جائے جو لوگ یہ وارداتیں کروا رہی ہیں تمام ملزمان اور سہولتکاروں کو گرفتار کیا جائے ان کے چہروں کو بے نکاب کیا جائے تاکہ آئندہ کی فرد یا افراد توہین مذہب کے جورت نہ کر سکے